بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بارہ اپریل سے بیس اپریل تک لاہور میں کیا کچھ ہوا میں اس سے پہلے والی ویڈیوز میں آپ کو ساری تفصیل بتا چکا ہوں معاملات کب خراب ہوئے حکومت کے ہاتھ میں کب تھے اور اس کے بعد پھر حکومت کے ہاتھ سے کیسے نکلے اس کی وجوہات کیا بنی پھر لاہور میں کیا کچھ ہوتا رہا انٹرنیشنلی کیا کچھ ہوتا رہا وہ ساری تفصیل آپ کو بتا چکا ہوں لیکن آج 21 اپریل بروز بدھ کو لاہور کے اندر کیا کچھ ہوا ہے یا ہو رہا ہے یا پاکستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور حکومت اور طریقہ لبیہ کے درمیان جو مائدہ ہوا تھا اس میں سے کن شرائط پر عمل ہو چکا ہے کن پر عمل ہونا باقی ہے سعاد ریزوی کی رہائی کے حوالے سے سوشل میڈیا پر کل سے بہت ساری خبریں چل رہی ہیں جن میں بہت ساری فیک تھیں کبھی کہا گیا کہ ان کو رہا کر دیا گیا اب پرانی ویڈیوز جو تھی وہ ٹویٹر پہ وائرل ہوئیں فیس بک پہ وائرل ہوئیں پھر اس کے بعد تردید آتی رہی بہت سارے لوگوں کی طرف سے کہ سعاد ریزوی نے خود رہا ہونے سے انکار کر دیا ہے تو بہت ساری کنشیئر نے اس وقت اور لوگوں کو یہ بھی ابھی تک نہیں پتا کہ معایدہ کیا ہوا تھا کس پہ عمل ہوا ہے اور اس وقت سیچویشن کیا چل رہی ہے میں ساری چیزیں ایک مختصر طریقے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں آج کی کہ کیا کچھ ہوا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حکومت اور طریقے لبیگ میں جو معایدہ ہوا تھا بیس اپریل بروز منگل صبح سہری کے وقت اس کی شکیں یا شرائط کیا تھی ان میں پہلی جو شرط تھی وہ یہ تھی کہ ایک نرجی ممبر پارلیمنٹ میں ایک قرارداد پیش کرے گا جس میں کہا گیا ہے کہ فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے کے مطالبے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا سفیر کو خود بخود اخراج کا مطالبہ نہیں کیا جا رہا جو کہ ٹی ایل پی کا مطالبہ تھا کہ خود بخود سفیر کو کہا جائے کہ نکل جائے حکومت نے یہ نہیں مانا بلکہ یہ کہا کہ پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہوگی جیسے پہلے معایدہ ہوا تھا ان کے ساتھ نمبر کے اندر جس کی وجہ سے سارا معاملہ خراب ہوا اچھا اس کے بعد دوسری جو شرط ہے اس میں لکھا ہے آرڈر ہوتا ہے اس کے تحت جو گرفتار کیا گئے تھے جو دنگا فساد کر رہے تھے مار پیٹ کر رہے تھے جو ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا بعد ازان جب سڑکیں خالی کرائیں تو ان کو رہا کیا جائے گا یہ تقریباً ساڑھے ساتھ سو کے قریب لوگ بنتے ہیں کتنے رہا ہوئے ہیں میں آگے چل کے بتاتا ہوں ریاستی اہلکاروں اور ایلی اے کے خلاف تشدد کے کوئی بھی مقدمے سے دستبردار نہیں ہوا جائے گا یہ اس شرط میں شامل تھا کہ پولیس والے جو شہید ہوئے جو زخمی ہوئے ساڑھے ساتھ سو آٹھ سو کے قریب پورے ملک میں جو پھر مقدمات ہیں جو ساد رزوی پہ بھی درج ہوئے اور باقی لوگوں پہ بھی درج ہوئے ان کو ختم نہیں کیا جائے گا بلکہ ان کے اوپر کاربائی کی جائے گی عدالتوں میں پیش کیا جائے گا عوامی املاک کو نقصان پہچانے کا کوئی مقدمہ واپس نہیں لیا جائے گا اس کے بعد نمبر تین ہے مغربی دنیا کو توہین رسالت کے معاملے کی حساسیت باور کرائی جائے گی اور اس حوالے سے وزیراعظم نے ایک عرصے سے کام شروع کیا ہوا ہے یو این میں خطاب کیا او ایسی میں خطاب کیا پھر ٹویٹس کیے پھر لیٹرز لکھے پوری دنیا کے ممالک کو پھر اس کے بعد ابھی جب اتجاز ہو رہا تھا تو وزیراعظم نے مغربی دنیا کو پیغام دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اس جو جرم ہے اس کو جرم بنایا جائے اس کو کریمنالائز کیا جائے جیسے ہولو کاؤس کو کیا گیا اور پوری دنیا کے میڈیا نے پھر اس کے کوریج بھی کی اور وزیراعظم پاکستان نے تقریر میں بھی یہی کہا اور قوم سے خطاب میں بھی یہی کہا کہ طریقہ کار مختلف ہے لیکن ہر مسلمان جو ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ نبی پاکشان میں غستخی نہ ہو اس کے لئے کوئی بہتر لائی عمل اپنانا پڑے گا یہ مار دھاٹ اور اپنے ملک میں آگ جلاو گھراو اور یہ اپنے ملک کے خلاف بغاوت اور فتوے لگانا یہ انتہائی غلط حرکت ہے اور اس سے کسی کا کوئی فائدہ نہیں نہ اسلام کا کوئی فائدہ ہے اسلامی ممالک کو مغرب میں غستخانہ مواد کے خلاف متحدہ موقف اپنانے کی بھی اپیل کی جائے گی اس کے اوپر وزیراعظم لیٹرز لکھ چکے ہیں دنیا کے جتنے بھی اٹھابن یا ساٹھ اسلامی ممالک ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ مل کر آواز اٹھائیں اوائی سی کے ذریعے اوائی سی پر بھی اور یون میں بھی تاکہ مغرب کو ریالائز کروایا جائے اور یہ ساری چیزیں روکی جا سکیں ریاست خارجہ پالیسی بنانے کے اپنے حق سے درستبردار نہیں ہوگی یعنی کہ کوئی بھی گروہ اٹھ کر ریاست کو یہ نہیں کہہ شکتا کہ ہماری مرضی سے ہم یہ کہہ رہے ہیں تو آپ یہ فیصلہ کریں دنیا کے کسی بھی ملک کے ساتھ معاملات ختم کریں یا شروع کریں یا اس طرح تو پھر بہت سارے معاملات خراب ہو سکتے ہیں تو ریاست خود یہ فیصلہ کرے گی کیونکہ ریاست کے پاس انفرمیشن ہوتی ہیں ساری کہ بہتر کیا ہے کیا ہونج جی ہے کیا طریقے گار ہے اور ریاست کی ظاہر ہے انٹرنیشنل کمیونٹی سے بات چیت ہوتی ہے وزیراعظم کی یا اس کے بزراء کی یا باقی جو سرکاری محکمے ہوتے ہیں عام لوگ جو جتھے ہوتے ہیں ان کی بات کو دنیا میں کوئی نہیں سنتا نمبر چار ہے عوام کو کسی بھی قسم کی زہمت سے بچانے کے لیے ہر صوبے میں اتجاجی مقامات مختص کیے جائیں گے یہ ایک نیا حکومت کی طرف سے ایک لائے عمل لائے جا رہا ہے تاکہ یہ سڑکے بند کرنے کا کام جو ہے یہ ختم ہو کوئی بھی ہو چاہے شہرشی ہو مذہبی ہو کسی بھی قسم کا ہو یا عام عوام سڑکوں پر اتجاج کے لیے آ جاتی ہے جی پانی نہیں آ رہا سیوریج خراب ہے فلاں فلاں سڑک بلوک ہوتی ہے اس کے اوپر قانون سازی ہونے جا رہی ہے کہ جو ایسا کرے گا اس کے خلاف پر قانونی کا روائی ہوا کرے گی مقامات بنائے جائیں گے جہاں پر کڑے ہو کہ لوگ جیسے پوری مغربی دنیا میں ہوتا ہے جیسے ہم نے دیکھا کہ ابھی پچھلے دو چار دنوں کے اندر جب توہین رسالت پر پاکستان میں جو کچھ ہو رہا تھا تو ادھر انگلینڈ میں اور فرانس میں اور ایران کے اندر لوگ کسی تہذیب کے ساتھ ان کے سفارت خانوں کے سامنے نمازیں ادا کر رہے تھے وہاں پہ اتجاج کر رہے تھے پمپلٹس لے کر پلیکارٹس لے کر جس سے بڑا تہذیب سے ایک میسیج دیا جا رہا تھا دنیا کو کہ مسلمان بڑے تہذیب والے لوگ ہیں ٹی الپی کو کل ادم قرار دیا جانے کا فیصلہ واپس نہیں لیا جائے گا اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے شور مچایا کہ جناب یہ حکومت یوٹن لے گئی ہے کل ادم کا تھا مذاکرات ہو رہے ہیں اور بہت ساری باتیں لیکن یہ کل ادمی کا فیصلہ واپس نہیں لیا جائے گا اس کے اوپر شیخ رشید نے آج پریس کانفرنس کی ہے بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں حکومت کیا کرنے جاری ہے کیا قانون سازی ہونے جاری ہے کیا سخت فیصلے ہونے جاری ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ان تمام معاملات کو قانون کی روشنی میں آگے بڑھایا جائے گا اور ان کو منطقی انجام تک پچھا جائے گا یہ تھا معاہدہ اس کے اوپر عمل کس کس پر ہوا ہے اب تک اور اس کے بعد لاہور میں کیا صورتحال ہے دھرنا ختم ہوا یا نہیں ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں بیس اپریل کو اثر کے بعد راستے کھلنا شروع ہو گئے تھے جب وہ یتیم خانہ اور اس کے بعد بابو سابو اور سکیم موڈ یہ لاہور کے تین مقامات تھے جو بلوک تھے باقی پورا پاکستان کلیر تھا یا کراچی میں کچھ معاملات تھے وہ کلیر ہو گئے اس کے بعد دھرنا جو تھا وہ ڈسپرس ہونا شروع ہوا مغرب کے ٹائم بیس اپریل بروز بنگل سارا دھرنا ختم کر دیا گیا لیکن اس موقع پر ایک ویڈیو سامنے آئی وہاں پہ جو قائدین خطاب کر رہے تھے ان کی ویڈیو وہ بڑی تشویشناک ہے اور وہ ریاست کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی ایک پریشانی کا باعث ہے کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ جناب ہم آئندہ اس سے زیادہ طاقت کے ہاتھ آئیں گے جو ہمیں کلہ دم کہہ رہے تھے وہ ہمارے ساتھ مذاکرات کرنے آئے تو یہ والی جو باتیں ہوتی ہیں یہ معاملات خراب کرتی ہیں یہی معاملات اس سے پہلے بیس سال ہم دیکھ چونکہ لال مسجد باقی ہوا جب باقی کچھ ہوئے جب ریاست کے سامنے کوئی اس طرح سے ٹانٹ کرتا ہے دھمکی دیتا ہے یا اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو پھر اس کے نتائج بڑے برے ہو سکتے ہیں اور ویسے بھی دشمن جس طرح پچھلے درس پندرہ دن میں جو کچھ پاکستان کے خلاف خاص طور پر ہوا اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ پورا ملک جو بھارت ہمارے ساتھ جو بیٹھا ہے یا باقی جتنی بھی ایجنسیاں پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہیں وہ کس طرح اپنا فائدہ اٹھاتی ہیں اور فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی اور پاکستانیوں نے اس میں حصہ ڈالا فیک خبریں فیک نیوز چلائی گئی فیک ویڈیوز شیئر کی گئی کہ جناب ساٹھ لوگ مر گئے ستر لوگ مر گئے پھر ان کا جنازہ بھی نہیں دکھائے گئے نہ ان کی تفصیلات کے نام کیا تھا جگہ کیا تھی پتہ کیا تھا کچھ بھی نہیں دکھایا گیا یعنی یہ فیک چیزوں کی وجہ سے سارے معاملات خراب ہوئے تھے اس کے بعد شرائط جو تھی وہ دھرنے میں اس میں ایم پیو کے طرح کارکنان چھوڑنے کی تو اس میں ساڑھے ساسوں میں سے چھے سو ستر اب تک چھوڑ دئیے گئے ہیں جب تک چیکرٹیزن پریس کانفرنس کی اور بتایا چھے سو ستر ممکن ہے اب ساس سو یا ساڑھے ساس سو سارے چھوڑ دئیے گئے ہوں اور فورٹ شیڈول میں جو لوگ ہوتے ہیں جن کی نگرانی ہوتی ہے ان کے حوالے سے بھی اس میں شرائط شامل تھی کہ ان کے اوپر بھی نظر سانی کی جائے گی ریلیکس کی جائیں گی شرائط تو ان کے حوالے سے بھی کام ہو رہا اور اسمبلی میں قرارداد پیش کرنے کی بات ہوئی تھی 20 اپریل کو ہی اسمبلی میں قرارداد پیش کی گئی قرارداد کا مطن آپ اس سے پہلے دیکھ بھی چکی ہوں گے کہ جس میں کہا گیا تھا کہ اسمبلی میں بحث کرائی جائے سپیشل کامیٹی میں لے کے جائے جائے پیپلز پارٹی نے اس کا بالکل ہی بائیک آٹ کر دیا اجلاس کا نون لگ وہاں پہ آئی اپنے پوائنٹ سکورنگ کے لیے جو کچھ انہوں نے کیا وہ آپ نے دیکھ لیا جس طرح بڑے بڑے نعرے مارے زاتے رہے اور پھر نور الحق قادری جو حکومت کی طرف سے وزیر برائے مذہبی امور ہیں انہوں نے ایک بات جو ہے ایک پوائنٹ بڑا غلط نون لگ کے خلاف استعمال کیا میں ذاتی طور پر اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ یہی چیزیں ہمارے ملک میں اب تک مذہبی جذبات کو بھڑکا کر ایک دوسرے کے خلاف کرنے کے کام آتی ہیں اور یہ بہت غلط بات ہے جس میں انہوں نے ممتاز قادری کا تانہ نون لگ کو دیا تھا اور خیر بڑا اچھا اجلاس ہو گیا اور یہ بھی ختم ہو گیا شکر کی بات ہے اللہ کا شکر کرنا چاہیے مشکل حالات سے ملک نکل آیا ورنہ دشمن تو پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش میں تھا اب یہ چیزیں تو ہوگی پوری اس کے بعد سعاد رزوی کے حوالے سے سوشل میڈیا پر جو خبریں چل رہی تھیں وہ ساری فیک تھی کہ اس کو رہا کر دیا گیا طریقہ انصاف کے بڑے لوگ فیک خبر کے پیچھے لگ کر ڈان نیوز نے دی اور دنیا نے اور بہت ساروں نے تو اس کے اوپر حکومت پر تنقید شروع ہو گی جبکہ سعاد رزوی کو رہا نہیں کیا گیا بلکہ جو خبر جیو نیوز نے بعد میں یہ دی کہ سعاد رزوی نے رہائی سے انکار کر دیا ہے وہ بھی غلط تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ سعاد رزوی کی رہائی اس معایدہ میں شامل ہی نہیں تھی اس کے اوپر تین سو دو اور سیونٹی ایٹ کی دفعات کے طرح مقدمات درج ہیں جس کے اوپر کاروائی ہوگی عدالتوں میں معاملات جائیں گے وہاں سے اگر وہ کلیر ہوتے ہیں تو پھر وہ باہر آئیں گے ادروائز باہر نہیں آئیں گے یا اور دیگر لوگ جو گرفتار ہیں جن کے اوپر دہشتگردی کی مقدمات ہیں تین سو دو کے مقدمات ہیں اور جنہوں نے پولیس والوں کو مارا قتل کیا شہید کیا زخمی کیا املاک نقصان پہنچایا ان لوگوں کو رہا نہیں کیا جائے گا شیخ رشید نے جو پریس کانفرنس کیا اس کے اہم ترین جو پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ حکومت ابائندہ کیا کرنے جاری ہے اور یہ بڑی اچھی چیزیں ہیں اس میں کچھ کہ انیس کی رات دونوں نے کہا جی مذاکرات جو تھے وہ چل رہے تھے بڑے مشکل سچویشن تھی نہیں ہو پا رہے تھے لیکن پھر اس کے بعد ہمارے بیس اپریل کی صبح مذاکرات جو ہیں فائنل ہوئے جس میں فرانس کو سفیر کو نکالنے کے حوالے سے پارلیمنٹ میں بحث کی بات ہوئی یہ بوائدہ پورا ہو چکا ہے پیش کر دی گئی ہے سپیشل کمیٹی میں جا رہا ہے معاملہ ڈسکس ہوگا اس کے بعد ایم پیو کے تحت جو سات سو تیتیس لوگ گرفتار تھے رہا کرنے تھے ان میں سے بھی ایک پی عمل ہو چکا اس کے بعد تیس گاڑیاں جلائی گئی تھی پانچ گاڑیاں انہوں سے واپس لے لی گئی ہیں جو انہوں نے اپنے قبضے میں لی تھی اور بارہ پولیس ایلکار جو تھے رینجر سمیت وہ بھی انہوں نے واپس کر دی انیس کی رات کو ہی زخمی پولیس ولوں کو چار کروڑ روپے کے قریب جو ہے وہ امداد دی گئی ہے اور شہدہ کے پیکجز دے جا رہے ہیں تین جو پولیس ایلکار شہید ہوئے تھے دو سو دس ایف آئی آر ہیں جو صرف پنجاب کے اندر ہیں اسلامباد کراچی اور باقی ساری الگ ہیں ان کو عدالتی عمل سے گزارا جائے گا سعاد رزوی کی ایف آئی آرز کو بھی اور اس کے بعد اس پر جو بھی کاروائی ہوگی اس پر کام کیا جائے گا اچھا کل ادم قرار دینے کے حوالے سے جو فیصلہ تھا حکومت کا وہ واپس نہیں لیا گیا اور اس کے اوپر تیس دن کا ٹائم ہوتا ہے کہ کوئی بھی جماعت جب اس کو کل ادم قرار دیا جائے وہ اپیل کر سکتی ہے وزارت داخلہ میں سپیشل کمیٹی وہاں پر اس کی ہیرنگ کرتی ہے تیس دن کا ٹائم ہے چودہ کو کل ادم قرار دیا گیا تھا اپریل کو اور اگلے مہینے یعنی چودہ مئی تک جو ہے ان کے پاس ٹائم ہے وہاں پہ یہ پیش ہوں گے یا ان کے وہ کلا پیش ہوں یا خود پیش ہوں اس کے بعد نیشنل کمیٹی اس کیس کو سنیں گی پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے اس کے بعد وزیراعظم نے مغرب مالک کو قائل کرنے کے لیے رابطے شروع کر دی ہیں خطوط لکھے جا رہے ہیں اس پر باتچیت ہو رہی ہے معاملہ اور مشترکہ لائے عمل جو ہے وہ تیہ ہو گیا ہے سارے دنیا کو اس پر آگاہ کیا جائے گا اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے سے پہلے بھی ہو رہا تھا وزیراعظم یہ کام کر رہے تھے بجائے کسی کیا کہتے ہیں دباؤ کے کسی نے بھی کس پر زور نہیں ڈالا تھا وہ خود جو ہے وہ یہ کام کرتے ہیں اور یہ وہ کام پچھلے بیس سال سے کر رہے ہیں پاکستان میں مولویوں کو پتا بھی نہیں تھا اسلام وفوبیا کیا ہوتا ہے میران خان اس وقت دنیا کے فورم سے خطاب بھی کرتے تھے اور انٹرنیشنل میگزینز اخباروں کے اندر کارٹیکلز بھی لکھا کرتے تھے اس کے بعد شیخ رشید نے کہا کہ ٹیل پی نے کسی کی رہائی کے بعد نہیں کی ساد ریزوی جو ہے ان کے مقدمات جو ہیں وہ چلیں گے ان کے اوپر ایم پیو والے لوگ چھوڑے گئے ہیں اس کے بعد وزارت داخلہ باقاعدہ پالیسی لا رہی ہے کہ ایسے ایسے معاملات روز نہ ہوں کہ روز جو کچھ ہوتا ہے یہ سب ختم ہو مہارم کی سیکورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے اس پہ دہشت گردی کے ڈر ہوتا ہے اس کے حوالے سے بھی اب کام ہوگا اور یہ بڑی خوش آئین بات ہے کہ ہر سال لوگ بڑے اطراز کرتے ہیں یہ دو دن چیئر بند ہوتا ہے پھر اس کے بعد چالیس ماہ آتا ہے پھر اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں تو پورا ملک بند ہو جاتا کاروبار کا نقصان ہوتا ہے جس طرح اس دو دفعہ ہوا طریقہ لبائک کے معاملات میں یعنی سے پہلے یہ تین دفعہ جو کچھ کر چکے ہیں ان کا ہمیشہ کے لئے صدباب کیا جائے ربیول اول والے دن جو کچھ ہوتا ہے اس کا بھی مسئلہ حل کیا جائے گا جتنے بھی مذہبی جلسے جلوس ہوتے ہیں ان سب کے تحر مطلب معاملات میں ایک ایسا قانون لائے جائے گا جو سارے معاملات کو کور اب کر لے اور دہشتگردی کا صدباب ہو کوئی کسی کے فرقے کو نہ چھیڑے اور نہ ہی کوئی اپنے فرقے کو چھوڑے اب اس طرح کی ریاست پالیسی لاری ہے اور اس میں امید کی جاری ہے کہ ریاست مساجد کا کنٹرول بھی اپنے انڈر لے گی جیسے پورے گلف میں ہوتا ہے دبائی میں سعودیہ میں قویت میں یا باقی ممالک میں کہ ریاست کے تحت ہی خطبے ہوتے ہیں کوئی کسی کو فرقہ واریت کی اجازت نہیں ہوتی دوسروں کو بڑکانے کی یا کسی کے بارے میں غلط بولنے کی تو یہ بہت اچھا کام ہے اور اس کے بعد جو علماء ہوں گے یا مساجد میں مولوی ہوں گے یا معزن ہوں گے ان کو ریاست اپنے پی رول پر لے گیا گی مدارس کو اپنا ایک انٹیگریٹڈ سسٹم کے تحت نساب بھی ان کو دیا جا رہا ہے دورہ کہ دنیا بھی پڑھیں دینی بھی پڑھیں اور یہ ساری چیزیں بڑی بہتر اور ہو رہی ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا فوج شانہ بشانہ تھی فوج آن بورڈ تھی ہر معاملات میں اور جو لاہور کنٹ میں جو آخری معاہدہ ہوا ہے 20 اپریل کو اس میں فوج بھی شامل تھی اجنسیاں شامل تھی رینجرز اور پولیس نے اچھا کام کیا ہے اب سوشل میڈیا پر بھی اجنسیاں کام کر رہی ہیں پاکستان کے اندر اب جو باہر بیٹے ہیں ان کا بھی صدباب کرنے کی کوشش ہوگی پوری سٹڈی ہو رہی ہے اس کے اوپر جیسی سٹڈی آئے گی پورا لای عمل دیا جائے گا مذہبی انتشار پھیلانوں کے والے کوئی خلاف سخت کاروائیاں ہوں گی اور اس کے اوپر بھی اب لیجسلیشن ہونے والی ہے وہ لوگ جو مذہبی انتشار پھیلاتے ہیں پاکستان میں فرقہ باریت یا کوئی بھی اب وہ محتاط ہو جائیں اس طرح کی کوئی حرکت نہ کرے گی ان کے خلاف کاروائی ہو اور یہ دہشتگردی فرقہ باریت اور ان ساری چیزوں سے نمٹا جائے گا اب اس وقت اینڈ پہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت شوکر کی بات ہے لاہور کا کوئی رستہ بند نہیں ہے یتیم خانہ کلیر ہے بلتان روڈ کلیر ہے سب امن و شانتی ہے کوئی سیول وار نہیں ہوئی نہ ہی ہو رہی ہے درنا ختم ہے معاملات کلیر ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرنے سے کہ پاکستان اس مشکل سے نکل آیا بڑے مشکل حالات بن گئے تھے عوام پریشان تھی کیونکہ پرپوگنڈا اتنا ہو گیا تھا کہ ایکچولی زمین پہ اتنا کچھ نہیں تھا جتنا کچھ دکھایا گیا اب ساری چیزیں کلیر ہیں سادریز بھی بھی رہانی ہوئے حکومت جو تھی انہوں نے اپنی بات منمالی اور جو ٹائٹ ٹیل پی کا تھا وہ بھی بات مان لی گئی اور چیزیں جو ہیں بڑے اچھے طریقے سے معاملات سلج گئے ہیں آگے جو بھی کچھ ہوگا میں آپ کے سامنے رکھوں گا ناظرین آپ تک کے لئے اتنا ہی اپنے بہت سارا خیال لکھے گا اللہ حافظ